حضرت دوسری طرف بلاول بھوٹو نے نواز شریف پر تنس کرتے کہا کہ پہلے میاں صاحب کا نعرہ تھا مجھے کیوں نکالا اس الیکشن میں ان کا نعرہ ہوگا مجھے کیوں بلائیا یہ نعرہ تو ابھی ہم اسی نعرہ کی بات ہی کر رہا تھے اور میں کبھی کبھی دیکھو بات سنو چونکہ بے اللہ آدمیوں کرنے کو کچھ نہیں ہے سوچنے سوچنے کے علاوہ کام ہی کوئی نہیں ہے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ شاید بلانے والوں نے سوچا ہو کہ ان کا bluff call ہو جائے ان کو اپنی اصل وقت کا پتہ لگ جائے you never know ذہانت بڑے بڑے کام دکھاتی ہے ممکن ہیں کچھ ذہین لوگوں نے یہ سوچا ہوں کہ بات سنو یار یہ پتہ نہیں کری منزلتے چھڑ کے گفتگو کرتا ہے انہوں اتھے بلاؤ پاکستان پتہ لگے تھے پلے کی رہ گیا ہے کوئی پتہ نہیں یا اب ان کو اپنی اوقات کا اگر نہیں پتہ چل رہا تو پتہ چل جائے گا الیکشن والے دن چاہے جو مرضی کر لیں میسیج تو چلا جاتا ہے سو انتظار کرو آگے چھتے حساس صاحب دو معاملات ہیں تقریبا ایک جیسے ہیں گزشتہ دنوں سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی اہلیہ سے کاغذاتے نامزدگی چھیننے اور بتمیزی کی ویڈیو وائرل ہوئی اس کے علاوہ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو ایک اور مقدمے میں جس بھونڈے طریقے سے گرفتار کیا گیا ان کی بیٹی مہربانوں نے بڑے دکھ سے پوچھا کہ کیا یہ طریقہ مناسب تھا بہت افسوس ہوا دیکھ کر کیا کہیں گے آپ میں نے اس پہ کیا کہنا مجھے شرمندگی ہوئی مجھے پاکستانی ہونے پہ خیر اب تو مسلسل شرمندگی ہے اس کا گراف تھوڑا اوپر گیا میں نادم ہوا شرمندہ ہوا دیکھو بات سنو کسی کی کسی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں کسی سرکاری سابق وزیر خارجہ یار دو بار رہا ہے کہ خدا کا خوف کرو ایک دھیمہ دھیرہ متوازن آدمی بڑکباز آدمی نہیں بتمیز آدمی نہیں انتہائی سیولائز آدمی کون ہے کیا ہے بیک گراؤنڈ یہ وسائل ایک طرف رکھ دو وہ ایک پاکستانی ہے اگر مقدمہ بنتا ہے کوئی بات ہے یہ وہ اس کو ریسٹ کرو اس کے بھی طریقے ہوتے ہیں یہی جو جو میں نے آج کے اخواروں میں پڑھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے مجھے دھکے دی اور یہ وہ وغیرہ and he had tears in his eyes پاکستان کی کہ دو بار وزیر خارجہ رہ چکنے کے بعد اس آدمی کی آنکھوں میں آنسو تھے وہ کیا تھا وہ پوری قوم کی ذلت تھی توہین تھی لیکن یہ ایک ایسا ملک ہے جس میں پاکستان کا ایک سٹار فورن منسٹر ضلقار علی بھٹو رگیت کے فانسی گھاڑ پہ چڑھا دیا گیا پس اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور یہ جو پہلے ان کے ساتھ ہوا ہے چودری صاحب کی اہلیہ کے ساتھ یہ نمونے ہیں یہ اخلاقیات ہے جو ہم اپنے لوگوں کو سکھا رہے ہیں یہ عدب عداب ہیں وہ پوٹیس بھی کر رہے تھے کرنے دیتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہ جی ہماری مشبوری ہے پولیس کے ملازمین کہتے ہیں اور میں آج تک کس بات پہ حیران ہوں کہ اگر انہوں نے بی بی کیسرا سے کاغذات چھیننے تھے کوئی سپینا پیچ دن دے دو تن ایک مردود مشٹنڈے کو آگے کرنے کی کیا ضرورت تھی دو تن سپینا ہم دیئے ہیں سیت مان جیئے ہیں جاگے گھو لین دیئے ہیں کاغذات یعنی ہم بچھوڑو میرے موہ سے کچھ اور نکل جائے گا عجیب ذلت ہے بندہ اپنی نظروں میں گرتا ہے کہتا ہے پروردگار اب آسطر والی ہے ماں تُو نے ہمیں کند زمانوں اور کند زمینوں پر پیدا کیا ختم اگلی خبر پر چلتے ہیں حسد صاحب ورلڈ بینک نے اپنی ریپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کا موشی مارڈل ناکارہ ہو چکا موشی ترقی کے فوائد اشرافیہ تک محدود ہیں پاکستان اپنے ساتھی ملکوں سے پیچھے رہ گیا ہے اچھا مریم مجھے ایک بات بتائیں یہ امارے پروگرام میں میں نے یہ جملہ کتنی بار بولا ہوگا کوٹ ان کوٹ ایک لفظ آگے پیچھے نہیں کر رہا کہ پاکستان کا مستقبل اس وقت تک کوئی مستقبل نہیں ہے جب تک بنیادی اور جوہری تبدیلیاں نہیں آتی یہ مجھے بتائیں پانچ سات دس کین یو ریکال یہ جملہ میں نے کتنی بار آپ ہی کے پروگرام میں بولا ہے بتائیں میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں اچھا یہی بات ورلڈ بینک نے اپنے طریقے سے کی میں میں نے کہا کہ پاکستان کا کوئی معاشی مستقبل نہیں ہے اگر اس میں بنیادی جوہری قسم اقتصادیات میں آپ کی معاشی پالسیز میں اگر بنیادی جوہری تبدیلیاں نہیں آتی تو پچھلے پروگرام کے میں نے کیسر بنگولی کا یہ کہا تھا کہ پاکستان کی ایکنومک بینڈو بند ہو چکی ہے ان کو بھی میں نے اس لیے کوٹ کیا تھا کہ چونکہ میں اس بات کا مبلغ ہوں اب ورلڈ بینک نے یہ موں پہ تھپڑ مارا ہے کم از کم اس کی سنسنا آٹی محسوس کر لو یہ ناکارہ تھا ہو وہ نہیں چکا یہ آوٹ ڈیٹڈ ہے یہ آپسلیٹ ہے فضول ترین ہے آپ کو اپنی ایکسپورٹ کی اے بی سی کا نہیں پتا دنیا ٹکنالوجی کی طرف جا رہی ہے انجینئرنگ گوڈز کی طرف جا رہی ہے ستھنا بنائی جا رہا ہے بنیانہ بنائی جا رہا ہے انڈیویر بنائی جا رہا ہے اور یہ پرو عوام ہے ہی نہیں اصل میں ایک دیکھیں کہتے ہیں سٹیٹ کرافٹ یہ کرافٹ ہے یہ ایک فن ہے جہاں بنی اس کے جو چھوٹے چھوٹے کلپ پرزے ہیں وہ فائنلی عوام ہی ہوتے ہیں چہرے پہ چاہے کوئی سیگل دعود ولی کا یا کوئی اور بیٹھا ہو بسیکلی یہ جو جن کو حقارت سے عوام کہتے ہیں یہ اس کے اہم ترین چھوٹے موٹے کلپ پرزے ہوتے ہیں ان کی گریسنگ ضروری ہوتی ہے ان کی روٹی پانی ہوش بنیادی طور پر کوئی ہونا رونا تعلیم ہونا سو ورلڈ بینک نے جو بات کی ہے کہ 99 فیصد اشراف ہیا اب یہ کون کہتا رہا ہے کہ کتنے فیصد لوگوں کے پاس پاکستان کی کتنے فیصد زمین ہے بدماشی آئے میری سمجھ سے بار ہے کہ بھئی اتنا کھاؤ جتنا تم پچاس ہو کے سب کچھ ہی اگر غرق ہو گیا یہ ٹائٹینک ہے جس کے فرس کلاس پیسنجر کو شاید یہ غلط ہم ہی ہے کہ اگر یہ ٹائٹینک ڈھوپتا ہے تو وہ بچ جائیں گے ایسا ہوتا نہیں ہے اچھا اس سے بھی پہلے پانچ چھ سال پہلے پی ٹی آئے کی حکومت جب نئی نئی آئی تھی اس سے بھی پہلے میرا ایک فیورٹ جملہ تھا کہ پاکستان کی اکانومی ایک ایسے برطن کی مانند ہے جس کا پیندہ کھایا جا چکا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاشی موڈل نہ کرا ہو چکا ہے تو ایک ہی بات ہے میں نے درہ فٹوپاتھیوں والی زبان استعمال کی ہے چونکہ اس میں بہتر کمینکیٹ کر سکتا ہے بندہ ریلیٹ کر سکتے ہیں لوگ اس کے ساتھ انہوں نے کہا معاشی موڈل ختم اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے میرے لیے یہ بہران کوئی بات نہیں ہے لیکن حضرت صاحب سابق وزیراعظم شباز شریف نے کلی کہا ہے کہ ہم نے اٹھارہ ماہ کی شبانہ روز محنت سے ملک کو ڈیفولٹ سے بچایا ہے یار میں ایک تو نا ان کے شبانہ روز ان کو پندرہ بیس پچیس لفظ آتے ہیں اہنی ہتھوں سے نپنیں گے ملی آنکھ سے نہ دیکھیں شبانہ روز میں انہیں تفلن یہ دس پندرہ ٹرمیں ان پہ بہن لگا تو یہ گنگے ہو جائیں گے شبانہ روز کیڑی شبانہ روز ہیں شبانہ روز میں کی چٹنی تیری میں نے شبانہ روز پتہ نہیں یہ اٹھارہ ماہ تھی سولہ ماہ تھی مجھے نہیں پتہ یہ آپ کریکٹ کر لینا جو بھی ہے تو ورلڈ بینک جو کہہ رہا ہے وہ تمہیں خراج تحسین پیش کر رہا ہے مسٹر شبانہ روز شبانہ روز میں نے تو کیڑی شبانہ بھئی ہمیں فضور ڈائلاغ بازیاں وہی ایچین ٹائگر کیڑا ایچین ٹائگر ہوئے ہوتے بیٹھ گئے پیس پھڑن دیا ہے انگلینڈ بیٹھا ایچین ٹائگر ہے جانے دو یار یہ پلو پلڑیوں میٹرو اورنج ٹرین ہے یہ وہ سارے ہمیں دھوکے فراڈ چونکہ وہی بات جو ان کا اپنا سپورٹر کرتا ہے کرتا تھا اب وہ بھی نہیں کرتا کہ کھان دے نہیں تے لاندے بھی نہیں جو لایا ہے وہ جا کے اورنج ٹرین کا پتا کرو کیا حال ہے اب ہم کو کس بھاؤ پڑ رہی ہے اللہ اللہ خیر سلام